سیاحت کے وزیر تصدق مفتی نے جمہو میں محکمہ سیاحت کی ایک جائزہ میٹنگ کے ستارت کی جس میں مختلف پروجیکٹوں کی عمل آوری کے علاوہ محکمہ کی طرف سے ہاتھ میں لی گئی سکیموں کی پیشرفت پر بھی تبادل خیال کیا گیا میٹنگ میں سیاحت اور ثقافت کی وزیر مملکت پریاسیٹی بھی موجود تھی میٹنگ میں اور لوگوں کے علاوہ حکومت کے ایڈوائزر پردیپ سنگھ سیکریٹری سیاحت سرمت حفیظ ناظم سیاحت جموس میتہ سیٹھی اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی تصدق مفتی نے اس موقع پر سیاحتی سرگرمیوں کو تقویت بخشنے کے لیے مزید تندہی اور لگن و ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے افسروں سے کہا کہ وہ علاقائی اور کلچر کو ملحوز نظر رکھ کر ماہولیہ دوست ماسٹر پلان اور ویجن دستویزات تیار کریں انہوں نے کہا کہ تحقیق اور سروے سیاحتی پالیسی کا ایک متواتر حصہ ہونا چاہیے تاکریاست کے تواریخی اقدار اور قدرتی مناظر کے آین مطابق جدید بنیادی دھانچہ وجود میں لائے جا سکے تصدق مفتی نے کہا کہ آج کل کے دور میں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا قلیدی احمیت کے حامل ہیں اور سیاحتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا بھرپور استعمال کیا جانا چاہیے میٹنگ میں بتایا گیا کہ سودیش درشن سکیم کے تحت کئی پروجیکٹ ہاتھ میں لے گئے ہیں جن میں صدرہ گولف کورس کے نزدیک ایک ایمیوسمنٹ وارٹر پارک قائم کرنا باغے بہو میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کے لیے میوزیکل آبی فوارے قائم کرنا سوچید گھڑ بارڈر سیاحت کو فروغ دینا اور کٹرہ میں سیاحتی سرگرمیوں کو دوام بخشنا بھی شامل ہے اس دوران بتایا گیا کہ ہائیوے سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی خاطرخواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں میٹنگ کے دوران سیاہوں کے لیے سفری سہولیات میں بہتری لانے کے لیے اخترائی اقدامات کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا زمرہ بندی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا تاکہ پروجیکٹوں کو موسط دھنگ سے عمل آیا جائے